اروند کیجریوال اور منیش سسودیا کی سیاست غزب ہے دونوں عدالت کے ایک فیصلے پر جشن منا رہی ہیں اور عام آدمی پارٹی خوشی سے جھوم رہی ہے دلچسپ یہ ہے کہ جس فیصلے پر دونوں خوشی سے جھوم رہی ہیں اور ستے میں وجہتے کا نعرہ لگا رہی ہیں اس معاملے میں عام آدمی پارٹی کے دو ودائک امانت اللہ خان اور پرکاش جاروال فز گئے ہیں عدالت نے دونوں کے خلاف آروپ تیہ کر دیئے ہیں اصل میں یہ پورا معاملہ دلی کے تتکالین مکہ سچو انشو پرکاش کے ساتھ مار پیچ اور بدتمیزی سے جڑا ہوا ہے دلی کی ایک عدالت نے اروند کیجریوال اور منیش سسودیا کے علاوہ نو انیہ ودائکوں کو بھی اس معاملے میں مکت کر دیا لیکن اب اس کے دو ودائک بری طرح سے پھنس گئے ہیں سوال یہ ہے کہ جب پارٹی کے دو ودائکوں کے خلاف آروپ تیہ کیے جائیں گے اور ان کے خلاف مقدمہ چلے گا تو پھر وہی پارٹی جشن کیوں منا رہی ہے سوال یہ ہے کہ کیجریوال اور منیش سسودیا اس بات سے خوش ہیں کہ دو ودائک ہی تو بھنسے ہیں بے دونوں تو برچ نکلے سوال یہ بھی ہے کہ اس بات کو اروند کیجریوال مان گئے ہیں انشو پرکاش ماملے میں امانت اللہ خان اور پرکاش جاروال کے خلاف جو آروپ ہیں وہ صحیح ہیں عام آدمی پارٹی نے اپنے ٹوٹر ہینڈل پر لکھا ستیم یہ وجہ تھی چیف سیکریٹری کو پیٹنے کے جھوٹے ماملے میں اروند کیجریوال پر لگے آروپوں سے عدالت نے انہیں مکت کر دیا ہے ڈلی کی سپیشل عدالت نے ڈلی پولیس بارہ درج کیے اس ماملے میں سی ایم کے علاوہ منیش سسودیا کے ساتھ آٹھ انیا ویدھائکوں کو بھی آروپوں سے مکت کر دیا اروند کیجریوال نے بھی ٹوٹر پر ستیم یہ وجہتے لکھا عام آدمی پارٹی اس ماملے کو لے کر خود کی پیٹھ تھپ تھپانا چاہتی ہے اور اس سے راجلتک لاب لینا چاہتی ہے کیونکہ منیش سسودیا نے بھی اس مددے پر پریس کانفرنس کی دوہزار اٹھارہ کے اس ماملے کو انہوں نے جھوٹا قرار دیا اور ڈلی پولیس پر آروپ لگایا کہ اس نے مکہ منتری اروند کیجریوال کو بدنام کرنے کے لیے یہ ماملہ درج کیا تھا انہوں نے کہا کہ دیرش کے سب سے لوک اپری ایر سی ایم سے گھبرا کر پردھان منتری ناریندر موڈی اور بی جے پی نے یہ سازش رہا چی تھی انہوں نے نیائے پالی کا کا آب ہار جتاتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ دلی پولیس ہمارے بیڈروم تک گھوسائی تھی انہوں نے پی ایم موڈی اور بی جے پی کو کیجریوال سے معافی مانگنے کے لیے کہا ساتھ یہ کہا کہ نیائے پالی کا کی وشوسنیتہ اس فیصلے سے پڑ گئی ہے انہوں نے بھاجپا سے کہا کہ وپکش کے چنی ہوئی سرکاروں کو چلنے دیجئے انہیں گرانے کی سازش مت کیجئے اس معاملے کے سامنے آنے کے بعد دلی سرکار کے کئی ادھیکاری ہڑتال پر چلے گئے ہیں یہاں سوال یہ ہے کہ کیجریوال سے سودیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف معاملے جھوٹے تھے تو کیا ان کے دونوں ویدھائیگوں کے خلاف لگائے گئے آروپ سچ ہیں وہ مانتے ہیں کہ اس گھٹنا میں وہ دونوں شامل تھے اگر ایسا ہے تو کیا پارٹی ان پر کاروائی کرے گی یا ان کے حساب سے عدالت کا آدھا فیصلہ صحیح ہے اور آدھا غلط یہ ریپورٹ نیوز اف انڈیا